اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم ڈی ایچ اے کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر انجینئر انام عثمانی صاحب کا نمائی جنادہ ادا کی گئی حمد عثمانی صاحب موجود ہیں اور آئی این سے بات کرتے ہیں سر انام عثمانی صاحب کے بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کے کیا تھی شخصیت ان جیسا شخص بہترین انسان تھے وہ اور بہترین ایک بہت ہی عظیم انجینئر بھی تھے ان کا کنٹیویشن ایڈرننگ کمیونیٹی کے لیے بہت زیادہ ہے اور انہوں نے سوشل ورز بھی کافی کی ہے میرا ان سے تعلق نائنٹین سیونٹی ایچ سے تھا میری بھی کنسلٹنگ فرم ہے اور میں اس وقت میری فرم کا آفیس جو تھا ان کے آفیس کے قریبی تھا شاہرہ بیزل کے وہاں جو مین اس کے پر بینک ہے اس کے اوپر ان کا آفیس ہوتا تھا تب سے ملاقات ہے اور اب تک رہی آخر میں اللہ امیان کو جنت نصیب کرے بے انتہاسی انسان تھے کوئی ایک ایسا ایکسپیرین انہوں نے شہر کرنا چاہے جو آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہوا اور آپ زندگی پر نہیں بھول سکتے ان کی تو ہر بات میں زندگی پر نہیں بھولوں گا اس لیے کہ وہ بہت ہی ڈاؤن ٹو آرٹھ آدمی تھے ہر وقت ہر چیز میں تھا ان کا پاکستان جنگ کانسل میں بہت بڑا رول رہا اور اللہ میں ان کو انہوں نے بہت کام کیا ہے ہر جگہ جہاں بھی ہے ان کا تو پورا انٹرینگ کمیونٹی سے متعلق سوشل اللہ there is no words to appraise ہی کے ساتھ ہم دعا ہوئے اللہ بھولی مفرد رہا ہے آپ کے نام منجھ نے انام عثمانی صاحب کے بارے مجھ گئے جی 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 حسانکو میرا نام عبداللہ ندیم ہے اور میں انام عثمانی صاحب کا بتاؤں میرے والد صاحب سے ان کا تعلق 1955 سے ہے تو میرے والد صاحب ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن ریٹائر ہوئے الگیرین رہے تو 1955 میں انہوں نے کراچی ایڈمنسٹیشن سوسائیٹی کے فاؤنڈر تھے وہ آباد کی تو پہلا کام عثمانی صاحب نے ہی بلکہ مجھے بات بتائی ابھی کچھ عرصے پہلے لنچ پہ کہ پہلا کام 1955 میں کراچی ایڈمنسٹیشن سوسائیٹی کے روڈ کام میں نے کیا تھا ان کی کمپنی نے کیا والد صاحب سے ان کے بہت پچاس سال سے زیادہ مراسم تھے انتہائی شفیق آدمی اور میں سمجھتا ہوں ایک اکیڈمی تھی وہ انجینئرز کے لیے اور انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا پاکستان انجینئرز کے لیے اور ان جیسا نفیس آدمی میں نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرست فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہوں نے جو کام کیا ہے انجینئرز کے لیے اور جتنے انجینئرز کے لیے وہ ناقابل فراموش ہیں والد کے دو سمومن والد کی دگائی ہوتے ہیں تو ایسا ایکسپیرینس سرپرستی آپ کی کیسے فرماتے تھے میں گیا ان کے پاس تو مجھ سے کہنے لگے والد صاحب کے انتقال کے بعد جب نسیم الدین مرزا صاحب عارف عثمانی صاحب شہزاد بھائی اور یہ صاحب ہماری ایک لنچ تھا تو اس پر کہنے لگے کہ بھائی کھانے کے بعد میٹھا ہونا چاہیے تو کہنے لگے بھائی میٹھا تو میرے والد صاحب کو کہنے لگے کہ نسیم اللہ صاحب کلقن کے بہت شوقین تھے بڑا منگواتے تھے تو وہ ان کی یادیں تھیں اور بڑا ان سے گہران گہرہ تعلق رہا ہے عثمانی صاحب سے تو بس ابھی میں عرض کروں آپ کو میں کام چھوڑ گا تین دن پہلے میرا پلان ہو رہا تھا کہ میں والد صاحب کی ڈاکومنٹری بناوں کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ ساٹھ سال تعلیمی خدمت انجام دی ہیں کراچی میں تو میرا پہلا نام تک انام عثمانی صاحب سے شروع کروں گا کیونکہ وہ ان کے نائنٹین ففٹی فائف کے دوست اور کولیک رہے ہیں تو بس اب خبر آئی کل کہ ان کا انتقال ہو گیا تو بہت صدمہ ہوا اور سارے انجینئر فیکلٹی اور جتنے بھی کراچی کے لوگ تھے سب ان کو جانتے ہیں ہر دل اذیر شخصیت بسکلی کہا جائے تو بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور امید کرتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے ان کی کمی کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اور ان کی فرم کو وہ تمڑھ رہیں گے سلام آپ کچھ کہنا چاہیں انہام اسمانی صاحب کے بارے محمود سلیم ہے میں انہام اسمانی صاحب کو لاسٹ فورٹی یا سے جانتا ہوں بہت نیایت اماندار بہت شریف آدمی اتنے اماندار آج کل بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں میں ابھی ایک مہینہ پہلے ان کے باس گیا تھا ایک مہینہ پہلے ملخاط ان کے ساتھ میں نے لنچ کیا he was my brother in-law's partner in all the things in ابو دھابی دبائی انزدہ اور اتنے نہائیت شریف آدمی میں نے بہت کام دیکھے دنیا میں اللہ ان کو جدنہ سیف کرے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کوئی ایک ایسا ایکسپیرینس جو کوئی ایک ایسی بات جو ان کی آپ کے ذہن میں ویڈیو زندگی برنا بھول سکتے سر ایسی کئی چیزیں ہیں جو ان کے خوب بہت خوبیت تھی ان میں کہ کبھی انہوں نے میں نے کبھی خون کیا تو انہوں نے ایسا نہیں ہوا کہ نہ اٹھایا ہو یا میں کبھی ان کے آفیس بغیر اپارٹمنٹ پہ بھی کیا ہوں تو میری ایج میں ان کی ایج میں بڑا فرق تھا مگر ایج میں بڑا فرق تا میرے میں نہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں بغیر اپارٹمنٹ اور ارکیٹکٹ آریف اور جو چھوٹا بھائی دوکٹر صاحب لودی صاحب ان کو سب جمیل عطا کرے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے میرا بچپن کا تعلق ہے اور ہم پڑوسی بھی تھے میرے والد اور عثمانی صاحب بچپن میں چلے جاتے تھی بہت اچھا محبت سے پیش آنا شفقت سے سارے بچے ہمارے بچپن کا اسکولنگ اور ڈیز سب بچوں کے ساتھ تھے کبھی یہ بچے ہمارے ہاں تھے کبھی ہم لوگ اکھیا رہتے تھے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلت کرے ہمارے ساتھ دکٹر سروش لودی صاحب موجود ہیں یہ لڈی انجیئرنگ سوی 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 دیکھے انتہائی زہر تکلیف اور افسوس کا مقام ہے اللہ تعالیٰ عثمانی صاحب کی مغفرت کرے اور اس وقت وہ پاکستان کے سینئر ترین انجنئرز میں سے تھے اور ان کا انجنئرنگ میں بے تہاشا کونٹریبیوشن ہے جو زہر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور نہ صرف انجنئرنگ میں تھا بلکہ آپ نے دیکھے انہوں نے انپلائیمنٹ کتنی کریئٹ کی لوگوں کو ان کے توسط سے کتنے لوگوں کو جو رشت تھا وہ محسر تھا اور ہم سب ان کے لئے دعا کو ہیں تمام مراحل کو آسان کرے اور ان کے لوائقین کو سبر جمیلت کوئی ایک ایک شیئر کرنا چاہے انجنئرن عثمانی صاحب کے ساتھ جو آپ بول نہیں سکتے ہوں عثمانی صاحب سے میرا بہت قربت رہی ہم جب پاکستان انجنئرنگ کانسل کے بورڈ آف گورنرز میں تھے وہ سینئر وائس چیئرمن تھے اور ان کی جو طبیعت میں ایک ہوت انیوزول بات تھی میں انہوں نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا وہ انتہائی حلیم طبیعت کے مالک تھے کوئی بھی بعض دفعہ چیزیں اوچ نیچ ہو جاتی تھی لیکن وہ واقعی بزرگی اور بڑائی کا ثبوت دیا انہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ مشکل سے مشکل سیچویشن کو بہت تحمل سے انہوں نے ہینڈل کیا اور یہی میں سمجھتا ہوں ہم سب